موسیقی جان اندھن ست گرو دیا اور جان اندھرہ ناس ہری کرپا سے سنت بیٹیا نانک من پرگاس کہ پربو کی کرپا کے بینا گرو نہیں ملتا اور پربو کی کرپا کن پہ ہوتی ہے جن کی آستہ وشواس اور جو کھوجی اور سچے بن کے چلتے ہیں جو سچے بن کے نہیں چلتے وہ بھٹک جاتے ہیں راستے میں لوٹ لیتے ہیں کال مایا اور یم ایسی چیزیں ہیں جو اس جیو کو الگ الگ پندے لگا کے جو جس پندے میں پھستا ہے اسی میں پھسا دیتے ہیں اس لیے اس مارک کو بڑا کٹھن بھی بتایا گیا ہے لیکن جس کے اندر کے پٹ کھل گئے اندر کا پٹ کھلنا کیا ہے جس کو یہ انبہ ہو گیا جس کو یہ گیان ہو گیا کہ میرا جیوان کیس پرکار صدرے اور بنے گا اگیا جب چلا جاتا ہے جب گیا نہیں رہ جاتا ہے تو انسان اس سنسار کے کرموں میں پھر نہیں فستا اڑجتا ہے مارک دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے سب کو لیکن ہے بڑا کٹھن کرنی کرنا بڑا کٹھن ہے کبھی صاحب اپنی بانیوں میں آنے کے جگہ چیتایا ہے کہ اونچا بھگتی ہے کیا اونچا ترور گگن فڑ برلا پنچھی کھا ترور بہت اونچا ہے یہ خزور کی بھانتی اب خزور پہ جا کے دیکھو گے ناریڑ پہ جا کے دیکھو گے سپاری کا پیٹ دیکھو گے کہاں پہ پھڑا لگتا ہے کتنی اونچائی پہ انسان اس کے نیچے کھڑا ہوگے کلپ نہ کرے اور وہ پھڑ کھانے کے لیے اس کا مند چاہے کہ میں اس پھڑ کو کھاؤں تو اتنا آسان تو نہیں ہے اونچا ترور ہے وہ بہت اور اس کے گگن میں اس سے بھی اوپر اس کے پھڑا لگیا ہوا ہے اس کو برلہ پنچھی ہی کھاتا ہے لیکن اس پنچھی کی پہچان کیا ہے اس کو اس پھڑ کو تو وہ چکھے جو جیوت ہی مر جائے جیتے جی مرنے کا کھیل ہے یہ انسان زندہ دکھائی دیتا ہے لیکن زندہ نہیں رہتا ہو اس کی کوئی بھاونہ نہیں رہتی اس کے اندر کوئی لالت سوارت نہیں رہتا اس کے اندر کوئی واسنہ نہیں رہ جاتی جو واسنہ سے رہیت ہو جائے جو بھاونہوں سے دور ہو جائے جو ایچھا ترسنہ اور واسنہوں کو ایک دم دور کر کے رکھ دے جس کو کوئی مو ممتہ نہ رہ جائے اب مو کے فانس میں ممتہ کے بندھن میں لالچ کے بھمر میں کرود اور آویش میں آکے سوارت اور ہنکار میں آکے یہ جیو روزانہ بھرتتے ہیں بھول جاتے ہیں جب آویش وہ جوس آتا ہے کرود آتا ہے جب وہ تھاٹھے مارتے ہیں کیونکہ یہ اس بھاونتی ہیں جس پرکار سے روئی میں لپٹی ہوئی آگ کو رکھ دیا جائے روئی میں لپٹی ہوئی آگ کہ کہاں تک رکھے گی کتنے دن رکھے گی شلک جائے گی دھوانے کڑے گا بینہ ان بھاوناؤں کے دبائے بینہ ان کو کابو میں کیے بھگتی کے مارک پر چلنا کٹھن ہے اس لیے ان واسنہوں کو جو کابو کر لیتا ہے جو جیوت مر جاتا ہے جیوت جندہ دکھائی دیتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بولتا بھی ہے ہستا بھی ہے جس نے اپنے من کو جیتے لیا جس نے اپنی بھاوناؤں کو جیتے لیا جس نے اپنی واسناؤں پر کابو کر لیا وہ جیوت مردہ ہے وہ کسی لالت اور سوارس کا کسی چیز کا موتاز نہیں ہے کوئی چیز ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں ملتی نہ ملو اگر کسی چیز کو وہ سواد کر کے بھگر بھوگتا ہے تو اس نے کابو نہیں کیا کنٹو نہیں کیا آپ ہمارے سنتوانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں